بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور زندگی کے باہروں کو بربور طریقے سے انجائے کریں ہوں گے آج جو ہم وہ کلائنس ٹیڈی کرنے کے لیے وہ ہے اربیٹریشن ایکٹ نائنٹین پورٹن اور اس کے اندر آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے پاور آف اربیٹریٹرز اینڈ جوریزیکشن آف تی کورٹس تو اس کو جو سیکشن ڈیلز کرتی ہیں وہ سیکشن ڈھرٹین سے لے کر نائنٹین تک ہیں اور اس میں آج ہم یہ پڑھیں گے کہ آربیٹریٹر جو ہے اس کے کیا اختیارات ہوتی ہیں اور وہ ایوارڈ کیسے صادر کر سکتا ہے اور عدالت کے پاس اس ایوارڈ کو موڈیفائی کرنے کا کیا طریقہ ہے کیسے کر سکتی ہے یا ایوارڈ کو کیسے ایرمیٹ یا واپس کر سکتی ہے اس کو دوبارہ اس کے لیے اس کے اوپا جیجمنٹ کیسے دی جاتی ہے اور دیگر جو اس کے اندر جو ریلیمنٹ پارٹس ہیں وہ آج ہم سٹیڈی کریں گے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل لیپیٹ فا جیسٹس کا اینڈ ہے آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری انکاریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن نوبرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ویلنٹائن ملتی رہے گی تو دوستو آتی ہیں ٹاپک کی اوپر تو آج ہم نے یہ جو ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں یہ گزشتہ ویڈیوز جو ہیں ان کا تسلسل ہے اور اس کے اندر جو اربیٹریشن کے جو فانکشن ہے ان کا طریقہ کار ہے اچھا ان کو اپوائنٹ کرنے کا ان کے کام کرنے کا ان کے دیگر جو جتنے بھی اختیارات ہیں وہ ایوارڈ کیسے دیں گے وہ کیسے کام کریں گے یہ ساری چیزیں اسی کا تسلسل ہے اور اسی کی تسلسل میں آج ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں تو اس میں جو آج یہ سب سے پہلی بات جو ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں وہ سیکشن تھرٹین کے اندر ہے کہ یہ اربیٹریٹر جو ہوتا ہے اس کے کیا پاورز ہیں اس کے کیا اختیارات ہیں اس میں یہ ہے کہ اگر یہ دو فریکین جو ہیں وہ آپس میں کوئی کانٹریکٹ کرتی ہیں کسی بھی کام کا نیچر کا کوئی بھی کانٹریکٹ کرتی ہیں اور اس کے اندر اس بات کو منشن کر دیتی ہیں کہ ہمارا ہمارے درمیان کوئی بھی اگر ڈسپیوٹ ہوا تو وہ ڈسپیوٹ جو ہے وہ ہم بزریہ اربیٹریٹر اس کو حل کریں گے اور اس کو عدالت کے اندر لے کر نہیں جائیں گے اور اگر یہ کلاس منشن کر دی انہیں اپنے ایگریمنٹ کے اندر تو ٹھیک اگر وہ یہ کہہ دیتے ہیں کسی کلاس کے ذریعے کہ ہم اربیٹریشن ایگریمنٹ جو ہے وہ سیٹل کر کے اور اس کے بعد ہم اس کے مطابق اربیٹریشن کانسٹیٹوٹ کریں گے اور اپنا ڈسپیوٹ اس کو بھیجیں گے ریفر کریں گے تو وہ جو بھی فیصلہ سادر کرے گا وہ ہم دونوں پر بائنڈنگ ہوگا تو اس سیکشن تھرٹین کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اگر وہ جو اربیٹریشن ایگریمنٹ ہے دو پارٹی میں درمیان سائن ہو گیا اگر اس کے اندر کوئی ڈیفرنٹ انٹینشن نہیں ہے فریکین کی تو یہ جو اربیٹریٹر ہوتا ہے اس کے پاس پھر اختیار ہے کہ وہ گوہوں کو بھلا کر ان سے ایویڈنس لے سکتا ہے ایویڈنس ریکارڈ کر سکتا ہے ان سے حلت لے سکتا ہے اور اگر اس کو کوئی ایسا ایشو پیش آ گیا ہے جو کوئیسن افلا ہے اور کوئیسن افیکٹ تو وہ خل دیٹرمنٹ کرے گا آپ کوئیسن افلا ہے یا میکس کوئیسن افلا ہے اگر اس کی اوپر اس کو رائے کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر وہ کسی عدالت سے وہ اس کی اوپر عدالت کی اپینین کوئیسن افلا کے اوپر لے سکتا ہے اور تیسی بات یہ ہے کہ اگر وہ مناسب سمجھے تو پھر وہ کلی طور پر یا جزوی طور پر پارشنی یا ٹوٹلی ایوارڈ پر اگر وہ فیصلہ دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے اگر وہ ایوارڈ کو کنڈیشنل بنانا چاہتا ہے یا اس کو الٹرنیٹ اس کے اندر وہ دینا چاہتا ہے تو اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ کنڈیشنل ایوارڈ بھی صادر کر سکتا ہے یعنی کنڈیشنل فیصلہ بھی کر سکتا ہے مشروط فیصلہ بھی کر سکتا ہے یا اس کا کوئی متبادل فیصلہ جو ہے ایوارڈ کا وہ صادر کر سکتا ہے اس کے پاس پھر اختیار اس چیز کا بھی حاصل لیں اگر ایوارڈ کے اندر اس نے جب وہ صادر کرنے لگا اور اس کے اندر کوئی کلیریکل مسٹیک ہو گئی یا کوئی اس نے کوئی فیکشل چھوٹی بہت میں مسٹیک ہو گئی جس کو without the intervention of other parties اگر وہ ان کو correct کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس ایوارڈ کو correct بھی کر سکتا ہے اور اگر دورانی سمات اگر وہ arbitrator جو ہے وہ proceeding کر رہے ہیں اور دورانی proceeding اگر اس کو انٹرگیٹریز کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ انٹرگیٹریز کی وہ proceeding دورانی arbitration initiate کر سکتا ہے اور یہ انٹرگیٹریز جو ہیں ان کا ذکر ہے cpc کے order 11 کے اندر یہ جو discovery and inspection ہے اس کے اندر یہ انٹرگیٹریز دیا گیا ہے یہ جو طریقہ کار ہے اور یہ انٹرگیٹریز یہ ہوتا ہے جی کہ اس میں یہ ایک فریق جوسرے فریق کو وہ questionnier بنا کے دے دیتا ہے اور دوسرا فریق جو ہے جو اس کا question accept کرتا ہے یا جو اس کا وہ response ہوتا ہے وہ دے دیتا ہے اور ان کو وہ matter of جو issue ہوتا ہے ان کا یا subject of issue ہوتا ہے یا subject matter of issue ہوتا ہے یا subject matter of issue ہوتا ہے اور اس کے مطابق پھر فیصلہ کرنے میں ان کو آسانی ہوتی ہے اور اس کے بعد جو اگلی بات ہے very next thing جو arbitration کی جو ان کو arbitrator پہ حاصل ہوتی ہے وہ ہے اس کے اندر next thing جو ہے book ہے arbitration act کی وہ section 15 کے اندر بتائی گئی ہے کہ power of court to modify award اب جب arbitrator نے کوئی award صادر کر دیا وہ عدالت کے اندر آ کر جمع کروا دیا اور اس کے بعد پھر notice jerry ہو گیا دونوں پر ایک ان کو کہ award جو ہے وہ عدالت کے اندر arbitrator نے جمع کروا دیا ہے اور عدالت جو ہے وہ party کو طلب کر کے یا طلب کرنے سے پہلے اگر وہ عدالت جو ہے وہ مناسب سمجھے تو وہ award کو study کر سکتی ہے اگر اس کے اندر عدالت دیکھیں کہ اس کے اندر کوئی lacun ہے کوئی اس کے اندر کو غلطی ہے کو mistake ہے جو without the intervention of parties without proceeding further تو وہ اس کے بغیر بھی عدالت کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس کے اندر وہ ترمیم کر دے اس کو درست کر دے clerical mistake یا جو بھی اس کا چھوٹا موٹا وہ جو ہے اس کے اندر کو غلطی ہے وہ پھر عدالت کے پاس اختیار ہے کہ اس کو درست کر سکتی ہے اور اس سے پہلے جو یہ ہم نے section 13 پڑھی اب section 14 کو دیکھتے ہیں وہ کیا ہے section 14 کے اندر ہے award to be signed and filed اب جو award جو ہے یہ arbitrator نے اپنی proceeding initiate کرنے کے بعد یعنی انہوں نے parties کو سنا ان کی evidence record کی documents کو دیکھا اس کے بعد وہ دیگر کسی چیز کے ذرات پڑھی وہ سارا process complete کرنے کے بعد وہ documentary evidence وہ ان کے فریکین کے جو بات کی سننے کے بعد ان کے argument اگر انہیں نے کی ہے وہ سننے کے بعد اگر ان کے وہ جو وہ دونوں طرف سے وہ جو شوائد ہیں ان کو دیکھنے کے بعد اور وہ جو ہے arbitrator جو ہے اگر وہ اپنا award تحریر کرتے ہیں تو they are free to write such award وہ award لکھنے کے بعد اس کو written form دینے کے بعد اس کی اوپر اس کی proof reading کریں گے proof reading کرنے کے بعد اس کی اوپر پھر وہ اپنے اتمی جو ان کا ہوگا اس کی اوپر وہ دستخط کریں گے اور پھر اپنے written notification کے ذریعے دونوں parties کو بتا دیں گے کہ ہم نے award تیار کر لیا ہے اور اس award کی اوپر پھر وہ جتنا میں ان کے اخراجات آئے ہوں گے چاہے اس کی دورانی proceeding انہوں نے اس کے ان کو برداشت کیا ہوگا یا ان کی اپنی جو فیس ہے یا دیگر جو expenses ہے وہ سارے اس کے اندر mention کریں گے اور ان سے پھر وہ receive کر سکتے ہیں اور اگر کوئی فریق جو ہے وہ ان کو arbitrator کو اس بات کی application لیتا ہے اپنے dues کے لیے کر کے یا پھر وہ اپنی جو requirement payment ہے وہ کرنے کے بعد اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے اس award کی ایک نقل چاہیے تو پھر وہ اس award کی ایک نقل اس کے اوپر اپنے دستخط کر کے اس کے حوالے کر سکتے ہیں اس کے بعد جب یہ سارے کام ہو جائیں گے وہ award ہر حال سے ہر لحاظ سے تیار ہو جائے گا تو پھر اس کو عدالت کے اندر اس کو submit کر دیا جائے گا عدالت کے اندر اس کو file کر دیا جائے گا اگر کوئی special مقدمہ ہو یا کوئی party party چاہیں تو ان کو بزریاں notice بھلا کر award announce بھی کیا جا سکتا ہے تو اگر وہ جو ہے arbitrator اگر وہ اس award کو announce بھی کرنا چاہے چاہے کوئی اگر کوئی special مقدمہ ہے جس کے اوپر award وہ nominate کیا گیا ہے اپنا arbitration nominate کی گئی ہے یا کوئی partyوں کی طرف سے اگر direction ہے یا ان کے arbitration agreement کے اندر یہ چیز منشن ہے کہ یہ award کو arbitrator announce کرے گا تو وہ اس کو announce بھی کر سکتی ہیں اور اس کے بعد آ جاتی ہے جی یہ جو section 15 اب section 15 کے اندر یہ ہے کہ power of court to modify award اب عدالت کے پاس جب یہ award arbitration جو کونسل ہے arbitrator جتنے بھی ہیں انہوں نے مکمل کرنے کے بعد تیار کرنے کے بعد اور اس کو عتمی یا final touch دینے کے بعد proof لینے کے بعد اس کو submit کر دیا عدالت کے اندر اس کو فائنٹ کر دیا تو پھر عدالت اس کے بعد دیکھے گی آیا کہ اس کے اندر کوئی غلطی تو نہیں ہے اس کے اندر کو mistake effect تو نہیں ہے اس کے اندر کو clerical mistake ہے یا کوئی دیگر جو اس کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہے پارٹیز کے رائٹس کے اوپر یا پارٹیز کے رائٹس کو درست طور پر اس کے اندر کلیئر کیا گیا ہے تو پھر عدالت اس کے اندر کلیر فیکیشن کر سکتی ہے اگر اس کے اندر کوئی کمی بیشی جو بھی اس کے اندر کوئی clerical mistake ہے جس کو عدالت سمجھتی ہے کہ یہ پارٹیز کی انٹرونشن کے بغیر اس کو درست کیا جا سکتا ہے تو پھر عدالت کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ ایوارڈ کو موٹیفائی بھی کر سکے تاکہ پارٹیز کیا حقوق جو ہے وہ سکشن سکسٹین کے اندر ڈسکس کی گئی ہے وہ ہے عدالت کے پاس اختیار ہے power to remit ایوارڈ اب اس کا کیا مطلب ہے اب عدالت جب دیکھتی ہے اس کے پاس arbitrator کونسل نے جو ان کو کہا گیا تھا کہ اس کے اوپر آپ اپنا ایوارڈ سادر کریں اگر وہ فائنلی عدالت کے اندر آکر سمیٹ کر دیتی ہیں اپنا ایوارڈ اور عدالت اس کو سٹیڈی کرتی ہے اور سٹیڈی کرنے کے بعد اس کی پرطال کرتی ہے اگر اس کو اتمنال حاصل ہو جاتا ہے تو اگر وہ حرحر سے درستہ اگر عدالت سیٹسفائیڈ ہو جاتی ہے اگر عدالت اس کے اندر سیٹسفائیڈ نہیں ہوتی اور اس کے نوٹس کے اندر یہ بات آجاتی ہے کہ اس کو ہم نے عربیٹریٹر کو جو ہدایت دی تھی یا جو عربیٹریشن آف ایگریمنٹ اس کے اندر جو دی گئی تھی اس کے مطابق عربیٹریٹر نے ایوارڈ اس کو تیار نہیں کیا تو پھر وہ اپنے ڈائریکشن کے ساتھ اس کو ریمانٹ کر سکتے ان کو واپس بیچ سکتی ہے یہ سیبل کوٹ کے پاس آرڈر وہ اختیار ہے یہاں دوسری بات یہ ہے جب عدالت یہ محسوس کرے کہ یہ جو عربیٹریٹر نے اس کے پاس سمیٹ کیا ہے اس کی وہ ایگزیکیوشن نہیں ہو یا اگر کسی وہ عدالت کے اندر ایوارڈ داخل ہو گیا اور کسی پارٹی نے آکر عدالت کے اندر در پاس گزار دی کہ جناب ہمیں اس کے اندر یہ اوبجیکشن ہے تو اگر وہ سمجھے کہ یہ اوبجیکشن ویلڈ ہے تو پھر اس کو دوبارہ آرگیٹریٹر کے پاس بھیج سکتی ہے کہ بھائی آپ اس کو درست کریں اور درست ایوارڈ جو ہے وہ اپنی فائنڈنگ کے ساتھ عدالت کے اندر فائل کریں اور اگر یا اس کے علاوہ اور اس کے ساتھ عدالت جو ہے وہ آرگیٹریٹر کو ٹائم بھی دے سکتی ہے کہ آپ نے ایک مہینے کے اندر یہ ایوارڈ آپ نے دوبارہ عدالت کے اندر سمیٹ کرنا یا فائل کرنا یعنی کسی بھی قسم کوئی اس کے اندر ایشیو ہو چاہے وہ عدالت نے از خود اس کو نوٹ کیا ہو یا اس کے اندر کسی پارٹی کی طرف سے کوئی ایک پارٹی کی طرف سے آیا ہو یا دونوں کی طرف سے آیا ہو یا اس کے اندر کوئی لیگل مسٹیک ہو یا اس کے اندر کو فیکچول مسٹیک ہو تو پھر عدالت اس کی لیگل مسٹیک تو از خود ہی اس کو فائنل کر دے گی اور اس کے اندر کوئی دیگر اپنے مسٹیک ہے یا اس کے اندر مزید ایویڈنس کی ضرورت ہے تو پھر عدالت اس کو عربیٹریٹر کو دوبارہ اس کو واپس دی سکتی ہے کہ بھائی آپ اس کے اوپر دیریکشن کی اوپر آپ اپنا ایوارڈ سادر کریں اور عدالت کے اندر آقاب دوبارہ سمیٹ کریں اس کے بعد جو اس کے اندر بتائی گی ہے وہ سیکشن سیونٹین ہے کہ ججمیٹ انٹرم آف اوارڈ اب اس کے اندر یہ ہے کہ جب عدالت کے پاس عتمی یا فائنل اوارڈ عدالت کے پاس آ جاتا ہے جس کی اوپر اپنا کسی بھی وہ کوئی گنجائش نہیں ہے کسی بھی اوبجیکشن کے گنجائش نہیں ہے جو جس کے درست ہو چکی ہے جس کے اوپر مزید ایویڈنس کے وہ گنجائش نہیں اراز نہیں ہے اس کے اوپر کوئی اس کو نل اڈ فائٹ ڈیکلیئر کرنے کے کوئی اپلیکیشن نہیں آئی تو اس کے اندر اپنا اس کو منصوب کرنے کی اپلیکیشن کی جو میاد تھی وہ بھی گزر چکی ہے اب وہ ہر لحاظ سے وہ جو ایوارڈ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا اس کے اندر پارٹی کے رائٹ جو کہ ان کے لائیبیلیٹی ہو چکی اس کے اندر کوئی ابجیکشن کی گنجائش باقی نہیں ہے دونوں پارٹی نے اس کو تصنیم کر لیا تو پھر عدالت جو ہے اس کے اوپر اپنی ججمنٹ جاری کرے گی اور اپنی ججمنٹ جو ہے اس کے اندر وہ جو ایوارڈ کو منشن کرے گی اپنی ججمنٹ کے اندر اور پارٹی جو رائٹ اند وہ ان کے لائیبیلیٹیز ہیں وہ ان کا ڈیٹرمن کرے گی اور اپنی سٹیٹمنٹ اپنے ریٹن سٹیٹمنٹ ججمنٹ کی صورت کے اندر عدالت دے گی اور وہ جو بیس ہوگی وہ یہ ایوارڈ ہوگا جو فائنل ہو چکا ہوگا اس کے بعد جو سیکشن ایٹین اب سیکشن ایٹین کے اندر کیا بات کی گئی ہے سیکشن ایٹین کے اندر ہے پاور اف کو پاس انٹیرم آرڈر اب سیکشن ایٹین کے اندر عدالت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ انٹیرم آرڈر اگر پاس کرنا آگیا اور عدالت نے یہ جو ایوارڈ اس کے پاس فائل ہو گیا اور اپنے پاس فائل ہونے کا نوٹفیکشن ابھی عدالت میں جھاری نہیں کیا دونوں پارٹی ہیں اس کو اور ایک پارٹی جو ہے وہ عدالت کے اندر آگئی اور وہ آ کر اس نے اپنے اپریینشن کا اظہار کر دیا اپریینشن شو کر دیا کہ جس کے خلاف ایوارڈ صادر ہونے والا ہے وہ پارٹی جو ہے وہ پراپرٹی کو ڈسپوز آف کرنا چاہتی ہے اس کی وہ اس کو ٹرانسفر کرنا چاہتی ہے یا اس کو ڈیمیج کرنا چاہتی ہے یا اس کے اندر کوئی نقصان ہے یا کوئی بھی اس کے اندر وہ جو جس کے خلاف ایوارڈ صادر ہونے والا ہے وہ اپریینشن ایسکان 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 اگر اس طرح کی کوئی بھی سیچویشن ہے جس کے اندر ایک فریق نقصان ہوتا ہے تو پھر وہ عدالت اندر درخواست دے سکتا ہے تو عدالت اس کی ایگزیکیوشن سے پہلے ہی اس کے اندر اس طرح کا انٹیرم آرڈر پاس کر سکتی ہے کہ جس میں دوسرے بندے کے خلاف ایوارڈ صادر ہونے والا ہے ابھی عدالت نے اس کی ججمنٹ صادر نہیں کی یا اس کے اوپر ایگزیکیوشن کا عمل جاری نہیں ہوا تو اس کے خلاف عدالت انٹیرم آرڈر دے سکتی ہے اس کو کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم صادر کر سکتی ہے اس کی یعنی کہ جو بھی انٹیرم آرڈر عدالت دینا چاہے وہ دے سکتی ہے تا وقت وہ بندہ عدالت کے اندر آ کر اس انٹیرم آرڈر کا کوئی توڑ یا اس کا ریسپانس نہیں کر دیتا اس کے بعد آ جاتی سیکشن نائٹین یہ بھی اسی کا تسلسل ہے اس کے انہوں نے یہ بات کی ہے تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب عدالت کے پاس اختیار ہے کہ جب کوئی ایوارڈ جو ہے وہ سیٹی سائٹ کر دیا جائے یا اس کو وائٹ ڈیکلیر کر دیا جائے تو عدالت جو ہے اس عربیٹریشن کو سپرسیڈ کر دے گی اب اس کو تھوڑا سا سمجھنے اب یہ ہے کہ جب کوئی ایوارڈ کسی عربیٹریشن نے اپنی طرف سے فائنل کر کے عدالت کے اندر سمیٹ کر دیا اور اس کے اوپر کسی پارٹی نے کوئی ابجیکشن کر دیا اور اس ابجیکشن کی روح سے وہ ایوارڈ جو ہے وہ نلن وائیڈ ہو گیا یا اس کو عدالت نے سیٹسائٹ کر دیا تو پھر جو عربیٹریشن کانسٹیوٹ کی گئی ہوگی کسی عربیٹریشن ایگریمنٹ کے روح سے تو عدالت اس عربیٹریشن کو بھی منصوب کر دے گی اس کو بھی سیٹسائٹ کر دے گی کیونکہ آپ اس عربیٹریشن کی ضرورت ہی نہیں نہیں اور اس کے ساتھ جو وہ عربیٹریشن ایگریمنٹ کا وہ جو پورشن ہے جس کے تحت عربیٹریشن کو کانسٹیوٹ کیا گیا ہے اس کو بھی عدالت فاردی ٹائم بھی اس کو سیز کر دے گی اور عربیٹریشن کو فارد کر دے گی اس کو مستراج کر دے گی اس کو سیٹسائٹ کر دے گی اور اور جو اس کے بعد جو بھی نیا آرڈر ہوگا یا جو نیا فانکشن ہوگا پھر وہ عدالت اپنے ڈسکریشن کے مطابق سادر کر سکتی ہے تو دوستو میں سمجھ تو میرا آج کا ٹراپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آگی ہوگی اگر آپ کو سمجھ آگی کلیر ہوگیا تو آپ اس کو شیئر کریں لائک پھر کریں اگر آپ کو کوئی کوئی